میرا پیارا نبی کتنا پیارا نبی جب بہتر تہتر لاشے خیموں کے سامنے پڑے تھے اور اتنے زخم کلیجے پہ تھے رابی کہتا ہے کہ جب آپ کی کمیز اتاری گئی تو ایک سو تیرہ سراخ اس میں تیروں کے تھے تیتی زخم نیزوں کے تھے چوتی گھاؤ تلوائوں کے تھے اتنے زخم جسم کے اندر اور جسم چور ہے زخموں سے لیکن حضرت امام حسین نے جب پیشانی سجدے میں رکھی تو آخری لفظ یہ تھے اللہمارزن بکزائکا مالک تیری تقدیر پہ راضی ہو گیا ہوں مالک زخم سے پہ بھی میں مسکرا رہا ہوں مالک تیری طرف سے جو دکھ آئے میں نے ان کو قبول کیا جے سوڑا میرے دکھ بچ راضی تو میں سکھنو چلے ڈاما مالک میں سب کچھ قبول کیا حسین تیری رضا پہ راضی ہے میرے مالک تُو بھی بتا تُو بھی حسین پہ راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے آواز آ رہی تھی اس پیاسے پر علی شیرِ خدا کو ناز ہے اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے اوروں نے بھی سجدہ کیا پر اس کا عجب انداز ہے اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے اے حسین ابن علی تم پر سلام نازشِ آلِ نبی تم پر سلام آج لہجہ بھی دم توڑ رہا ہے اور سورج بھی دردِ غروب سے زرد ہو رہا ہے وقت کے دامن میں گنجائش نہیں کہ میں اس مضمون کو چھیڑوں آو ہم سلام کرتے ہیں یہ سورج سامنے چمک رہا ہے میں یہاں بیٹا سوچ رہا تھا کہ ہم نے تو نہیں دیکھا اے سورج دوپہر کا وہ منظر تم نے تو دیکھا تھا جب کربلا میں حسین کا سر کٹا تھا جب گھر لٹا تھا جب خیموں کو آگ لگی تھی جب سکینہ ہو رہی تھی اور جب گھوڑا خالی پلٹا تھا اور سکینہ پوچھتی تھی گھوڑے تو خالی آ گیا ہے حسین کہاں چھوڑایا ہے آج یہ سورج یہ چمک چمک کے وہ ہمیں کہانی سنا رہا ہے اور ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ نبی کے نام پہ حسین نے تو سر کٹا دیا آج تم کہتے ہو دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے تم شور ڈال رہے ہو جن کے لیے مسجدوں میں کالین بچھے ہوئے ہیں گرم پانی دستیاب ہے اور ان کے لیے مسجدوں میں آسائشیں موجود ہیں اور پھر بھی وہ کہتے ہیں دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے ذرا دیکھو حسین ابن علی کو سجدے میں سر رکھے پہشانی رب کے حضور رکھے حسین ابن علی کہہ رہے ہیں مالیٹ میں سر کٹا کے بھی تیرے حضور حاضر ہوں اور تجھ پہ راضی ہوں تو بھی بتا کے تو بھی حسین پہ راضی ہے یا نہیں ہے اے حسین ابن علی تم پر سلام نازش آلِ نبی تم پر سلام تم پہ لاکھوں رحمتیں لاکھوں سلام اے شہیدانِ محبت کے امام لالا گھوں لالا بدن لالا چمن اے چمن اندر چمن اندر چمن زندگی ہی زندگی تیری حیات اے حیات اندر حیات اندر حیات افتخارِ ملتِ بیضہ ہے تو ربِ کعبہ کی قسم یکتہ ہے تو فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے آج ہم ناز کرتے ہیں حسین ابن علی پہ ہم آہ حسین والے نہیں ہیں ہم واہ حسین والے ہیں واہ حسین تیری عظمت کو سلام اتنے زخم کلہجے پہ ہو تو کھڑا نہیں ہوا جاتا لیکن جبر کے خلاف کتنی قوت سے کھڑا ہے حسین ابن علی نے اپنا نمونہ لوگوں کے سامنے رکھنا تھا ایک وال کہتا ہے سُرْحْرُ عِشْقِ غَيُورَ عَزْخُونِ اُو شوخِئِ اِن مِسْرَ عَزْمَزْمُونِ اُو یزید مٹ گیا یزید کا نام مٹ گیا اس کا تشخص مٹ گیا حسین کل بھی زندہ تھا حسین آج بھی زندہ ہے مرتا تو وہ ہے جس کی فکر مر جائے مرتا تو وہ ہے جس کا نصب العین مر جائے مرتا تو وہ ہے جس کا مشن ختم ہو جائے حسین کا نصب العین زندہ حسین کی فکر زندہ حسین کا مشن زندہ حسین زندہ حسین کا نانا بھی زندہ آج بھی ہزاروں کروڑوں اربوں انسان حسین کا نام لے کے جی رہے ہیں میں کہتا ہوں اگر کوئی یزید کا نام بھی لیتا ہے تو وہ سر جھکا کے دیتا ہے کیسا تمہارا لیڈر ہے جس کا نام لیتے ہوئے بھی تمہیں شرم آتی ہے نام لینے سے پہلے سر جھکاتے ہو نام لیتے ہوئے پسینہ پسینہ ہوتے ہو نام لینے کے بعد مو چھپا لیتے ہو تمہیں اپنے قائد اور اپنے لیڈر کا نام لیتے بھی شرم آتی ہے اور جب ہمارے لبوں پہ نام حسین آتا ہے ہمارا قد انچا ہو جاتا ہے ہمارا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے تو حسین ابن علی نے